محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے مقدمہ قتل میں اشتہاری قرار پانے والے جنرل پرویز مشرق کو بی بی نے اپنی زندگی میں ہی اپنا ممکنہ قاتل قرار دے دیا تھا لیکن پاکستان کے متفقہ آئین کو اپنے بوٹوں تلے روننے والا فوجی عامر صدای موت کا مجرم قرار دی جانے کے باوجود آزاد ہے اکتیس مارچن دوہزار سترہ قرار دس سال مقدمہ چلنے کے بعد راولپنڈی کی انصداد دہشک گردی کے خصوصی عدالت نے محترمہ کے قتل کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے پانچوں شدد پسند سہولتکاروں کو بری کر دیا اور دو پولیس افسران کو مشرف انتظامیہ کے امام پر بینظیر بھٹو کا سیکیورٹی حسار توڑنے کے الزام میں سترہ سترہ برس کی قید سنا دی لیکن افسوس کہ قتل کا مرکزی ملزم جنرل پرویز مشرف صاف پچ گیا اور صرف اشتہاری قرار پایا چونکہ وہ مقدمے کا فیصلہ ہونے سے 18 ماہ پہلے فروری سن 2016 میں ہی فرار کروا دیا گیا تھا یاد رہے کہ بینظیر بھٹو کے مقدمہ قتل میں صرف اشتہاری قرار پانے والے جنرل مشرف کو بینظیر بھٹو نے اپنی زندگی میں ہی اپنا ممکنہ قاتل قرار دیا تھا سچ تو یہ ہے کہ بینظیر بھٹو کی روح آگ بھی گڑی خدا بخش میں شہیدوں کے قبرستان سے پکار پکار کر اپنے قاتل کا نام لے رہی ہے اپنی شہادہ سے صرف چوالی سے روز پہلے بینظیر شہید نے لاہور میں ایک انٹرویو کداران سینئر صحافی آمیر میر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا لیکن نیم مشرف ایزم ایسیسن افائین کلڈ آمیر میر نے محترمہ کے یہ الفاظ اپنی کتاب دبھٹو مرڈر ٹریل فرام وزیرستان ٹو جی ایچ کیو میں نقل کیے ہیں یہ الفاظ بینظیر بھٹو نے 18 اکتوبر سن 2007 کو اپنی وطن واپسی پھر اسی رات ایک خون آشام خودکش حملے میں بال بال بچ جانے کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں ادا کیے انٹرویو کا دوران محترمہ بینظیر بھٹو نے آمیر میر کو بتایا کہ ان کی اطلاع کے مطابق 18 اکتوبر کو کراچی میں ان پر ہونے والا حملہ مشرف کے ایمان پر کیا گیا محترمہ نے بتایا کہ ان کی وطن واپسی سے دو ہفتے قبل انہیں جنرل مشرف کی طرف سے یہ پیغام ملا کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال مخدوش ہے اور لال مسجد آپریشن کے حوالے سے جہادیوں اور انتحاب صندوق کے خلاف بیانات کی وجہ سے وہ ان کی جان کے درپیہ ہیں اس لیے وہ الیکشن سے پہلے ملک واپس نہ آئے محترمہ کا کہنا تھا کہ جب میں نے جواباً واضح کیا کہ میں ہر صورت میں وطن واپس آ رہی ہوں تو مجھے پھر وارننگ دی گئی کہ کچھ جہادی گروہ مجھے مارنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں محترمہ نے کہا میں نے جواباً مشرف کو پیغام بھیجا ہے کہ اگر انٹیلیجنس اداروں کو جہادیوں کے میرے خلاف منصوبہ بنانے کی اطلاع مل سکتی ہے تو ایجنسیاں ان کو گرفتار کیوں نہیں کرتی محترمہ کو اس سوال کا کوئی حکومتی جواب موصول نہیں ہوا محترمہ کے مطابق انہیں لندن ہی میں اکتوبر سن 2007 کے دوسرے ہفتے میں اپنے ذرائع سے یہ اطلاع مل گئی تھی کہ انہیں اسٹیلیشمنٹ کی جانب سے قتل کرنے کی کوشش کی جائے گی اور ذمہ داری جہادیوں پر آئید کیے جانے کا امکان ہے جن کی دوریاں مشرف کے ہواری ہلا رہے ہیں اور پھر ان کی کراچی آمد پر وہی ہوا جس کا بی بی کو خدشہ تھا عامر بیر کے مطابق جب محترمہ سے یہ پوچھا گیا کہ ان کی مشرف سے ایسی کیا دشمنی ہے تو وہ ان کی جان کے درپیہ ہے تو بینظر بھٹو نے کہا میرا یہ جرم کیا کم ہے کہ میں نے جنرل مشرف کو وردی اتارنے پر مجبور کر دیا ہے جسے وہ اپنی سیکنڈ سکن قرار دیتے تھے محترمہ نے کہا کہ مشرف جانتا ہے کہ عوامی طاقت بے نظیر کے پاس ہے اس لیے وہ مجھ سے خائف ہے اور ہر صورت مجھے اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے عامر بیر کے مطابق انہوں نے بی بی سے اگلا سوال کیا محترمہ اگر آپ اس بات پر کنونسٹ ہیں اور یہ بھی جانتی ہیں کہ 18 اکتوبر کے حملے میں بھی مشرف کا ہی ہاتھ تھا تو پھر آپ نے اپنے تحفظ کے لیے کیا قدم اٹھایا ہے کیا آپ یہ بات ریکارڈ پر نہیں لائیں گی بی بی نے کہا میں اپنے خدشاد ریکارڈ پر لا چکی ہوں اور اپنے ممکنہ قاتل کا نام بھی میں نے پوچھا وہ کون شخص ہے اور کس کو بتایا ہے آپ نے بی بی بولی یہ وقت آنے پر پتا چل جائے گا لیکن as I told you earlier you can name مشرف as my assassin in case of my murder getting out of the car now that is her personal totally personal decision had she been inside the car there were five other people inside the car they are already saying افسوس اور دکھ کا مقام ہے کہ اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیراعظم راولپنڈی کی سڑکوں پر دن دہارے شہید کر دی گئیں ان کے قتل کا مقدمہ دس سال چلا لیکن کیس کے مرکزی ملزم کو طاقتور ہونے کی وجہ سے نہ تو عدالت میں لائے جا سکا اور نہ ہی سزا سنائے جا سکی محترمہ کے مقدمہ قتل کا فیصلہ تو سنا دیا گیا لیکن ان کی قبر سے آتی ہوئی وہ سزا کوئی نہ سن سکا تائر سیچویشن to assassinate my mother یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا